وہ ایک پیر صاحب جو ہے نا وہ وقتن فوقتن دبا کولتے تھے دھبیا اور اس کو دیکھتے تھے فرق تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی مشک ہوگی کوئی خوشبو ہوگی کوئی قیمتی چیز ہوگی پیر صاحب آلہ حضرت پیری طریقت صاحب حاضرین میں ایک تالی ویلم جو قدوری اور کنز پڑا ہوا تھا وہی بیٹھا ہوا تھا تالی ویلم غریب نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں خود دیکھئے اس نے ایک دن پوچھا کہ نہ یہ تو نسوار ہے کہ آپ موہ میں ڈالے ہیں نہ کوئی سوم گے بہت لوگ نسوار سومتے بھی نسوار واسوار نہ کرے چھوڑو یہ پانک موہ یہ قرآن و سنت کے لئے اللہ نے دیا ہے ذکر و تسبیح کے لئے اس میں آپ نسوار چاہتے ہیں پان کھاتے ہیں مولوی وہ خیر ہے وہ ان پر صورت نازل ہوئی نسوار تو بہت نہ پسندے کیونکہ یہ پتھان لوگ کرتے ہیں اور پان جو اندوستانی کرتے ہیں اور میرے ساتھ ایک تعلیم علم تھا مجھے کہتا تھا میں یہاں نہیں پڑھوں گا میں نے کہا کیوں کہ یہاں ہم مردوں کو مو سے مہواری آتی ہے حلقہ دھاس رہے ہیں پیرا شو گورا ایک آج بھی پان کھا رہا تھا میں اگر 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 مہتوئی اگر اگر بھی نہیں اگر کھولی میں مردہ پان کھولی پختون پتھان اور پان کہاں کا بیان نہیں کھایا پان بھی سگرٹ بیڑی نسوار سب بنایا ہے ایک نسوار والے نے مجھے کہا کیا نقصان ہے میں نے کہا ابھی آپ نے نسوار ڈالا ہے میں نے کہا میں نے تو اس کے بعد درس میں کیا کرے یہی حال پان کھول کا ہے تو میں نے کہا تبدیل حرف مکان حرف اندل کاف قبیرت زلت القاری ہی دیا تبدیل حرف ہے تو قَالَ رَشُولُ اللَّهِ شَلَّ اللَّهِ شَلَّ اللَّهِ شَلَّ دَحَدَ الظُّلَمْ تَعَمُدًا ہٹھا ہے اس کو گھن توبہ ایک آدمی نے کہا کہ بہت بڑا نسواری تھا میں اس کے لیے کوئی گندی چین ڈال کے لاتا تھا مجھے کہا نسوار اچھی نہیں ہے لیکن ڈالتا تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِ اللَّهِ فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ نسوار پان بڑی سگرٹ چیلو یہ سب مو کے امراض ہیں گندی عادتیں ہیں بری خصلتیں ہیں طالب محدث شیخ رہنما امام خطیب اس کی تو شان گھلائی کی نہیں میں ایسی جگہ گیا تھا نام لینا ٹھیک نہیں طلباؤں وہاں کے بھی ہوتے خفہ ہوتے تو ایک معزن ازان دینے جا رہا تھا اور نسوار ڈالا اللہ اکبر اللہ اکبر میں وہاں انتظار میں تھا امام صاحب آ رہا تھا میں نے کہا یہ معزن نسوار اچھا آپ نہیں ڈالتے ہیں میرے پاس ہے آپ ڈالیں قابلی خبر ہے میں ٹول انجاز ٹول پہ یوں مرس کے مبتلا ہے نہیں کر رہے یہ نام ناسب بات اندر خاص کرتا ہوں آپ نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے قرآن کے علم کا تو میں آپ کے لئے دعا بھی کرتا ہوں کہ جو اس میں مبتلا ہے اللہ انہیں نجات عطا فرمائے بہترین چائے پیو دودھ پیو اوہو خربوزیں کھاؤ تربوز زبردست آئے جو قلب کو گربائے اور روح کو تڑپائے امدہ قسم کے عام ہر چیز اللہ نے نعمتیں پیدا کی وَإِن تَعُدُّ نَعمَتَ اللَّهِ لَا تُخْصُوحَ گن نہیں سکتے یہ کیا ہے پان سگرٹ بڑی نسوار چیلم یہ نامناسب چیزیں ان سے منع ہونا چاہتے ہیں ایک شخص نے مجھے کہا سنائے پان کے خلاف بھی بولنے لگے میں نے کہا میں تو شروعی دن سے بولتا ہوں کیوں میں نے کہا یہ مصواق کی احادیث کی تقزیب ہے مصواق کی احادیث کی تقزیب ہے مصواق کا تقازہ ہے مو صاف ست رہونا اور پان خور کا مو دیکھا ہے سب بہت نامناسب بات ہے جیسے بات جانوروں کا پچھوڑا گندہ خلا رنگینا کپڑو بان بزر پزر ٹکی پراتی دا وی کی زہد دا کم کتاب الزہد دے زان گندہ کا پسالہ نو بیا کتاب الزہد دے تو مجھے کہتے ہیں اس لیے تو جوانی میں آپ کو شگر ہو گئی آپ نے نہ سوال کرتے ہیں اور نہ پان کھاتے ہیں میں نے کہا جی آپ کیوں مجھے تو الحمدللہ کوئی بیماری نہیں ہے میں نے کہا بغیر بیماری کے بھی مرتے ہیں نظام الدین کو بیماری نہیں تھی مولانا حبیب اللہ مختار کو کوئی مرض نہیں تھا مولانا یوسف لدھیانوی کو کوئی مرض نہیں تھا موت تو برحق ہے اس کا تو وقت مقرر ہے میں نے یہ بات نہیں تکلیفیں ہوتی ہیں کہتے ہیں اس کی وجہ سے شگر نہیں ہوتی میں نے کہا آپ کو شگر نہیں ہے میں نے کہا چھ مہینے پہلے لیاقت نیشنل میں داخل تھے کائے کو گئے تھے سواب کے لیے داخل تھے کہا ہاں وہ ایک گردہ فیل ہو گیا وہ نکالنا پڑا میں نے کہا شگر کا کام گردے فیل کرنا ہے اس سے پہلے کہا کہ میں نے مجھے کہا گیا کہ آپ کو شگر ہو گئی لیکن میں نے ایکسیپٹ نہیں کیا یعنی قبول میں نے کہا آپ نے نہیں شگر نے آپ کو ایکسیپٹ کر لیا اور وہاں پہنچا دیاں جہاں تھے لیکن افسوس کے احساس نہیں ہوا فوائد تو لوگ شراب کے بھی بیان کرتے ہیں مگر قطی حرام لانتی قوم اور بے ضمیر لوگ ہیروین کھانے کے بھی فوائد بتاتے مگر جھوٹے ہیں اسی طرح گنگیوں میں کوئی فائدہ ہو بھی تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے حق تعالی شانو صاف سطرہ صاف پاکی در چیزیں کھانا نصیب فرمائے یا ایواللزین آمنوا کلو من طویبات مارا زقناکو واشکرو للہ انکنتمی یا اطابگو